آج بہت دنوں کے بعد روحن آسٹریلیا سے آ رہا ہے اور اسے لینے کے لیے اس کا بھائی راہل اور اس کا دوست منیش ائرپورٹ جانے کی تیاری کر رہے ہیں راہل نے منیش کو فون کیا اور اسے کہا کہ وہ جلدی اس کے گھر پر آ جائے کیونکہ روحن کی فلائٹ دو بجے کی ہے اور ہمیں اسے لینے جانا ہے تب میں دس منٹ میں تمہارے گھر پہنچ جاؤں گا اور ہم ایک گھنٹے میں ائرپورٹ پر پہنچ جائیں گے تم چنتہ مت کرو منیش نے کہا اب دوپہر کے ایک سر بجے ہیں کچھ ہی دیر میں منیش راہل کے گھر پہنچ گیا تم بیٹھو تب تک میں چائے بناتا ہوں راہل نے کہا اور کچھ ہی دیر میں دونوں نے چائے کی چسکیاں لی چائے پینے کے بعد وہ دونوں ائرپورٹ کی اور چل دیئے راہل چائے بنا کر لے آیا اور روحن گاڑی چلا رہا ہے اور منیش اس کے بائیں اور بیٹھا ہے تب ہی کچھ رومنٹک گانے چلاو یار منیش نے کہا اور اس نے گانے چالو کر دیئے راستے میں ان کی نظر ایک جوس والے پر پڑی تو روحن کہا چلو منیش تھوڑا جوس پیا جائے یہ کہتے ہوئے اس نے گاڑی سائیڈ میں روک دی اور جوس والے سے کہا چلو بھئیہ جلدی سے دو گلاس جوس بنا دو جوس والوں نے ان کے لیے جوس بنا دیا جوس پینے کے بعد بے لوگ وہاں سے چل دیئے چلتے چلتے ان کی نظر ایک چمکیلی سی چیز پر پڑی جو بہت ہی زیادہ چمک رہی ہیں تبھی راہل بولا وہ دیکھو سڑک کے اس طرف کچھ ہیں جو سونے کی طرح چمک رہا ہے میں دیکھتا ہوں کی وہ کیا چیز ہے اتنا کہتے ہی اس نے گاڑی روکی اور اس کے پاس گیا پاس جانے کے بعد پتا چلا کہ یہ کچھ اور نہیں بلکہ ایک منگل سوتر ہے جو سونے کا ہے تب اس نے اسے اٹھایا اس نے اسے چھوا ہی تھا کہ اسے ایک عجیب سا جھٹکہ لگا مگر اس نے اسے نظر انداز کیا اور گاڑی کی طرف چلا گیا گاڑی کے پاس جانے کے بعد اس نے وہاں منگل سوتر منیش کو دکھایا منگل سوتر دیکھتے ہی یہ کتنا الگ ہے میں نے ایسا منگل سوتر پہلے کبھی نہیں دیکھا مگر یہ کس کا ہو سکتا ہے منیش نے کہا اسے بعد میں دیکھتے ہیں جلدی چلو روحن کی فلائٹ کا ٹائم ہو رہا ہے راہل نے کہا اور وہ وہاں سے چل دیئے لوگ ائرپورٹ پر دس منٹ پہلے ہی پہنچ گئے اور انتظار کرنے لگے کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد فلائٹ لینڈ کر چکی ہے اور تب ہی اس کی نظر روحن پر پڑی جو سب سے الگ ہی لگ رہا ہے اسے دیکھتے ہی وہ دونوں اس کی طرف دوڑے اور اسے گلے لگا لیا کیسے ہو تم دونوں روحن نے کہا ہم ٹھیک ہیں اپنی بتاؤ اور کیا چل رہا ہے آسٹریلیا میں آج کل اور تم نے اپنے لیے کوئی لڑکی ڈونڈھی یا ابھی بھی تمہیں کوئی نہیں ملی منیش نے کہا نہیں یار مجھے ابھی بھی تلاش ہے اور لگتا ہے کہ تلاش جاری رہے گی روحن نے سرمتے ہوئے کہا تب انہوں نے سارا سامان اٹھایا اور وہاں سے گھر کی اور چل دیئے تب یہ دیکھو روحن ہمیں جاتے وقت کیا ملا یہ دیکھنے میں بڑا ہی عجیب اور سندر لگ رہا مانو کسی رانی کا ہو اور بہت پرانا بھی لگ رہا ہے راہل نے وہ منگل سوتر روحن کو دکھایا ٹھیک کہا تم نے میں نے بھی ایسا منگل سوتر آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا روحن نے کہا مگر وہ اس بات سے انجان تھے کہ اس منگل سوتر نے بہت سے گھروں کو اجار دیا ہے اور جو ان کے ساتھ ہونے والا ہے وہ انہوں نے اپنی پوری زندگی میں سوچا بھی نہیں ہوگا چلتے چلتے اچانک راہل نے گاڑی کے بریک لگائے تب ہی کیا بات ہے راہل کیا ہوا تم نے گاڑی کیوں روک دی روحن نے کہا پتہ نہیں لگتا ہے میری طبیعت خراب ہو گئی ہے میرا سر بھی پھٹا جا رہا ہے پتہ نہیں اچانک کیا ہو گیا اب تم ہی گاڑی چلاو مجھے تھوڑا آرام کرنا ہے راہل نے کہا ٹھیک ہے تم پیچھے بیٹھ جاؤ گاڑی میں چلاتا ہوں روحن نے کہا اور گاڑی چلانے لگا راہل عجیب سی حرکتیں کرنے لگا اسے بھی سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ایک دم اسے لگا کہ اسے الٹی لگنے والی ہیں اور تب ہی اس نے روحن سے کہا روحن جلدی گاڑی روکو مجھے الٹیاں آ رہی ہے اتنا کہتے ہی روحن ترنت گاڑی روکی اور وہے نیچے اتر گئے راہل زور زور سے الٹیاں کرنے لگا اس کی حالت اور بھی خراب ہوتی جا رہی ہے اسے اس حالت میں دیکھ کر منیش حیران ہو گیا اور من ہی من سوچنے لگا آتے وقت تو راہل ایک دم ٹھیک تھا مگر اسے اچانک کیا ہو گیا روحن سے اس کی حالت دیکھی نہیں جا رہی ہے اس لیے اس نے گاڑی گھومائی اور اسے ہسپٹل لے گیا وہاں ڈاکٹروں کو لگا کہ یہ نارمل ہے مگر انہیں پتا نہیں تھا کہ وہ ان کی سمجھ سے باہر ہے کیونکہ اس پر اب کوئی بھی دوائی کام نہیں کرنے والی ہے دھیرے دھیرے اس کی حالت اور بھی خراب ہونے لگی اور پاگلوں جیسا برتاو کرنے لگا جب ڈاکٹر اسے انجیکشن دے رہا تھا تو اسے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اسے مارنے کی کوشش کر رہا ہے اور وہ زور زور سے چلانے لگا چھوڑ دو مجھے گھر جانا ہے روحن بچاؤ مجھے یہ لوگ مجھے مرنا چاہتے ہیں تب منیش بولا یہ ضرور اس منگل سوتر کی وجہ سے ہو رہا ہے جو ہمیں راستے میں ملا تھا کیونکہ اس کے پہلے راہل ایک دم ٹھیک تھا روحن ایک موڈرن لڑکا ہے اور وہ ان سب باتوں میں وشواس نہیں کرتا ہے یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو منیش بھلا اس معمولی سے منگل سوتر کی وجہ سے کسی کو کیا ہو سکتا ہے میں مانتا ہوں کہ تمہیں راہل کی چنتہ ہے مگر ایسا کہنا ٹھیک نہیں ہے روحن نے کہا بھلے ہی تم ان باتوں میں وشواس نہیں کرتے مگر مجھے لگتا ہے کہ یہی سچ ہے منیش نے کہا انہیں اس بات کا اندازہ بھی نہیں ہے کہ یہ تو صرف شروعات ہیں آگے ان کے ساتھ اور بھی بھی بھیانک گھٹنائیں گھٹنے والی ہیں جب راہل عجیب عجیب سی حرکتیں کرنے لگتا ہے تو ڈاکٹر کو لگتا ہے کہ یہ کسی کو بھی چوٹ پہنچا سکتا ہے اس لیے وہ اسے بے ہوسی کا انجیکشن دے دیتا ہے آپ کو اسے کسی دماغ کے ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے کیونکہ یہ دماغی طور سے بیمار لگ رہا ہے ہم نے آج سے پہلے ایسا کیس کبھی نہیں دیکھا تھا ڈاکٹر نے کہا کیا آپ کسی ایسے ڈاکٹر کو جانتے ہیں جو میرے بھائی کو ٹھیک کر سکیں روحن کہا میرا دوست ہے ڈاکٹر اگروال اس معاملے میں وہ آپ کی پوری مدد کر سکتا ہے یہ لیجئے ان کا کارڈ اور ان سے ملیے اس سے پہلے کی بہت دیر ہو جائے ڈاکٹر نے کہا اتنا سنتے ہی روحن اور منیش نے اسے اٹھایا اور گاڑی تک لے گئے اسے گاڑی میں بیٹھانے کے بعد وہ لوگ اسے سیدھا اگروال کے پاس لے گئے وہاں جانے کہ انہوں نے ڈاکٹر کو گھٹنا بتائی یہ سننے کہ ڈاکٹر نے اسے ہپنوٹائز کیا مگر اسے کچھ خاص پتا نہیں چلا تب اس نے کہا ہمیں کچھ دن راہل کو یہیں پر رکھنا ہوگا تاکہ ہم اس کی بیماری کا ٹھیک سے پتا کر سکے اور اس کا علاج کر سکے ٹھیک ڈاکٹر صاحب آپ کو جیسا ٹھیک لگے مگر جلدی سے میرے بھائی کو ٹھیک کر دیجئے مجھ سے اس کی ایسی حالت دیکھی نہیں جاتی ہے روحن نے کہا اور وہ لوگ اسے وہیں داخل کر دیتے ہیں تب ہی روحن کا فون بجتا ہے اس نے دیکھا تو ماں کا فون ہے اور وہ فون اٹھاتا ہے ہیلو بیٹا کہاں ہو تم ابھی تک گھر نہیں پہنچ ماں نے کہا ماں ہم لوگ آ رہے تھے مگر اچانک راہل کی تبیت خراب ہو گئی اس لیے ہم اسے ہاسپٹل لے آئے روحن نے کہا یہ تم کیا کہہ رہے ہو وہ صبح تو ایک دم ٹھیک تھا اچانک کیا ہو اسے اور تم کونسے ہاسپٹل میں ہو میں وہاں آ رہی ہوں ماں نے کہا ماں تم چنتہ مت کرو ہم لوگ ہیں ادھر سب سنبھال لیں گے روحن نے سمجھتے ہوئے کہا منیش کو بہچینی سی ہو رہی اور اسے رہا نہیں گیا اس نے اپنی جیب سے موبائل نکالا اور اس مگل ستر کا فوٹو کھینچ کر گوگل پر سرچ کرنے لگا تب اسے پتہ لگا کہ یہ مگل ستر آج سے لگ بھگ تین سو سال پہلے بھانوگڑ کی راج کماری روپالی کے لیے سپیشل اس کے پتا راجہ رام سنگھ نے بنوایا تھا یہ دیکھ کر وہ حیران ہو گیا تکی اتنا پرانا اور قیمتی منگل ستر کسی نے سڑک پر کیوں پھینک دیا اور اس کا سک بڑھنے لگا تب اس نے شہر کی سب سے بڑی لائبریری میں جانے کا فیصلہ کیا تاکہ وہاں سے اس منگل ستر کے بارے میں اور جانکاری مل سکے تب ہی وہ روحن سے بولا روحن میں کچھ ضروری کام سے جا رہا ہوں تم راہل کا دھیان رکھنا اور ضرورت پڑے تو مجھے فون کرنا میں ترنت آ جاؤں گا اتنا کہہ کر وہ لائبریری کی طرف چل دیا لائبریری یہ سے زیادہ دور نہیں تھی اس لئے کچھ دیر چلنے کے بعد وہ لائبریری پہنچ گیا ہے لائبریری بڑی اور پرانی ہے یہاں اس منگل ستر کے بارے میں کچھ تو ضرور پتا چل جائے گا منیش من ہی من سوچتا ہے اور تب ہی کیا ہوا بیٹا بڑے ہی چنتت لگ رہے ہو پیچھے سے آواز آئی اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک بڑھا ویقتی وہاں کھڑا تھا تب منیش نے کہا کچھ نہیں ویسے آپ کون ہیں اس لائبریری کی دیکھ بھال کا کام میرا ہی ہے اگر تمہیں کسی مدد کی ضرورت ہو تو تم مجھے بتا سکتے ہو بڑھے ویقتی نے کہا تب منیش نے اپنی جیب سے موبائل نکالا اور اس بڑھے ویقتی کو منگل ستر کا فوٹو دکھایا وہ فوٹو دیکھتے ہی بڑھے ویقتی نے کہا یہ تو خونی منگل ستر ہیں اس کے بارے میں تمہیں کیا جاننا ہے اس کے بعد منیش اسے ساری باتیں بتاتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا یہ سب باتیں سن کر وہ بڑھا ویقتی لائبریری کے آفیس میں جاتا ہے اور وہاں سے ایک پرانا سا بقصہ لے کر آتا ہے منیش کو کچھ سمجھ نہیں آرہا ہے کہ وہ یہ بقصہ کیوں لے کر آیا ہے تب اس نے پاس آکے وہ بقصہ کھولا اس بقصے میں ایک بہت ہی پرانی کتاب تھی اس نے وہ کتاب منیش کو دی اور کہا کہ اس منگل ستر کے سارے راج اس میں چھپے ہیں اس کتاب کا نام روپالی تھا آپ کا بہت بہت دھنیواد اپنے میری بہت زیادہ مدد کی ہے میں آپ کا صدا آرہنی رہوں گا بیٹا ایک بات دھیان میں رکھنا کہ جو بھی کرنا ہے جلدی کرنا ہوگا کیونکہ تمہارے پاس لیول ایک ہفتہ ہے اور جس بھی ویقتی کے پاس وہ منگل ستر ہوگا اس کی ایک ہفتے میں ہی موت ہو جائے گی یہ سن کر منیش کو بہت بڑا جھٹکا ہوگا اس کی ایک ہفتے میں ہی موت ہو جائے گی یہ سن کر منیش کو بہت بڑا جھٹکا لگا اور وہ بولا چاہے کچھ بھی ہو جائے میں راحل کو کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا جب منیش کو کتاب ملی تو وہ اسے لے کر ایک بینچ پر جا بیٹھا اور جب اس نے اسے کھولا تو وہ حیران رہ گیا کیونکہ اس کے پہلے ہی پیج پر ایک لڑکی کا چتر تھا اور اس کے گلے میں وہی منگل سوتر تھا جو راحل کو ملا تھا اور آگے اس نے کتاب پڑھنا شروع کیا آج سے تین سو سال پہلے ایک راجج تھا جس کا نام بھانوگڑ تھا جہاں کے راجہ کا نام راجہ رام سنگھ تھا وہ بہت ہی دکھی تھا کیونکہ ویوہ کے پندرہ سال بعد بھی اس کی کوئی سنتان نہیں تھی تب اس نے اپنے راجج میں ایک سماروح آیوجت کیا اور سبھی آرشی مونیوں کو نمندرن بھیجا اسے امید تھی کہ کوئی نہ کوئی تو سادھو مہاراج اس کی سمسیہ کا سمادھان کرے گا اور اس نے اپنے محل میں ہی سارے شاہی انتظام کروا دیا جب سبھی آرشی مونی وہاں پدھار چکے تھے تو اس نے گھوشنا کے ذریعے سبھی کو اپنا دکھ بتایا اور ان سے نیویدن کیا کہ اس کی سمسیہ کا حل بتائیں تب ان میں بہت ہی ویدوان آرشی کیشف جی موجود تھے اور وہ آگے آئے اور کہا راجن تمہیں سنتان کی پرابتی کے لیے ایک یگی کرنا پڑے گا اس کے پراباو سے تمہیں ایک بہت ہی پرتیبھاوان پتری کی پرابتی ہوگی جس سے اس راجن کا کلیان ہوگا یہ سن کر راجہ رام سنگھ بہت خوص ہوا اور بولا آپ جیسا کہیں گے ویسا ہی ہوگا شریمان کنطو راجہ کا ایک بھائی بھی تھا مہنچند جو بلکل نہیں چاہتا تھا کہ راجہ کی کوئی سنتان ہو کیونکہ وہ راجن کو ہڑپنا چاہتا تھا اور خود راجہ بننا چاہتا تھا مگر وہ ابھی کچھ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اگر وہ کوئی قدم اٹھاتا تو راجہ اور پرجہ اس کے خلاف ہو جاتے اس لیے وہ شانت رہا کچھ دن بیٹھ گئے وہ شبھ مہورت آ ہی گیا جس کا راجہ اور پرجہ کو بے سبری سے انتظار تھا آرشی کیشف جی بھی محل میں پہنچ چکے تھے اور راجہ سے آدیش سے محل میں یگی کی تیاریاں آرمب ہو چکی تھی یگ آرمب ہوا ہوا اور ویدھی پورن سمپن ہوا سب بہت خوش تھے راجہ نے کیشف جی کو دھنیواد کیا اور کچھ دن محل میں وشرام کے لیے آگرہ کیا سماج کے کلیان کے لیے مجھے کچھ اور کام کرنے ہیں اس لیے میرا جانا ضروری کنٹو جب تمہارے گھر میں بچے کا جنم ہوگا تو میں اسے آشیروات دینے ضرور آؤں گا یہ کہہ کر کیشف جی نے محل سے پرستان کیا سمیں بیٹھتا گیا نو مہینے بعد آخر وہ دن آ ہی گیا جس کا سب ہی کو بے سبری سے انتظار تھا راجہ کے گھر ایک بہت ہی سندر کنیا نے جنم لیا پورا محل ڈول نگاڑوں سے گونج اٹھا تھا راجہ نے پورے راججے میں دان کے لیے گھوشنا کی اور پورے راججے میں سونے اور چاندی کے سکھے بانٹے گئے راجہ نے پھر سے کیشف جی کو نمندرن بھیجا اور نام کرن کے لیے سماروح کا آیوجن کیا گیا آیوجن میں سب ہی لوگ پہنچ چکے تھے کیشف جی آپ ہی ہماری پتری کا نام کرن کریے راجہ نے کیشف جی آگرہ کیا کیشف نے اس کا نام روپالی رکھا اور کہا کہ اس کا جنم راججے کے لیے بہت شب ہے اور ایسا ہی ہوا راججے میں سکھ سمردھی بڑھتی گئی جیسے جیسے سمیہ بیتا روپالی بھی بڑی ہو رہی تھی وہ بہت ہی نٹکھٹ اور سرارتی تھی سب اسے بہت پیار کرتے تھے ایسے ہی بیس سال بیچ چکے تھے اب روپالی بڑی ہو چکی تھی اور وہ بھوت سندر بھی تھی ایسا لگتا تھا کہ وہ کوئی اپسرہ ہے ایک دن روپالی بینا کسی کو بتائے چھپتے ہوئے اپنی سہیلیوں کے ساتھ جنگل کی طرف گھومنے چلی گئی گھومتے گھومتے وہ جنگل کے اندر چلی گئی اور وہ اپنی ہی مستی میں جنگل کے بیچ میں چلے گئے اب جنگل اور بھی گھنا تھا اور انہیں ڈر لگنے لگا وہ راستہ بھی بھول چکے تھے انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کی کیا کیا جائے اچانک ان کے سامنے ایک شیر آ گیا اور ڈر کے مارے بے سب چلانے لگے شیر لگا تار ان کی طرف بڑھ رہا تھا جیسے ہی شیر نے حملے کے لیے چھلانگ لگائی تب انہیں لگا کہ اب وہ گئے کام سے لیکن تب ہی ایک تیر آیا اور شیر کی گردن میں لگا اور شیر گر پڑا تب ہی روپالی نے مڑ کر دیکھا تو وہاں ایک سندر اور ہٹا کٹا راجکمار تھا اسے دیکھتے ہی روپالی کا مانو سارا ڈر ختم ہو گیا اور وہ اسے دیکھتی رہی تب ہی وہ ان کی طرف آیا اور بولا آپ ٹھیک ہے آپ کو کوئی چوٹ تو نہیں لگی ہاں ہم ٹھیک ہیں آپ کا بہت بہت دھنیواد اپنے ہماری جان بچائی ہیں ویسے آپ کون ہیں روپالی نے کہا میرا نام بیبھو ہے اور میں یہاں شکار کیلئے آیا تھا راجکمار نے کہا اور وہاں ان سب ہی کو ان کے ساتھ لے گیا محل میں بھی روپالی کے وہاں سے نکلنے کا پتہ چل چکا تھا وہاں راجہ رام سنگھ بہت چنتت تھے تب ہی ویبھو روپالی کو لے کر محل پہنچا روپالی کو وہاں دیکھ کر راجہ کی جان میں جان آئی تب ہی روپالی نے راجہ کو جنگل کی گھٹنا بتائی جسے سن کر راجہ بہت ہی حیران ہوا اور اس نے ویبھو کا دھنیواد کیا ویبھو بھی راجہ کو بہت پسند آ گیا تھا اور وہ من ہی من اسے اپنے داماد بنانے کے سپنے دیکھنے لگا